اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں الیکٹیکل پاور سب سے پہلے ہم الیکٹیکل پاور کو ایکسپلین کریں گے پھر اس کے بعد ہم الیکٹیکل پاور سے ریلیٹڈ ایکزامپل ان ایسائیمنٹ فورٹین پوائنٹ سیون کو بھی سالف کریں گے تو دوستو الیکٹیکل پاور کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایکسپلین کرتا ہوں پاور کو کہ پاور کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے پاور کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کو اگر میں متمیٹکلی لکھنا چاہوں تو پاور پاور ایز ایکوال ٹو ورک ڈن ڈیوائیڈ بائی ٹائم یعنی یونٹ ٹائم میں ورک ڈن کو پاور کہتے ہیں پاور ایک سکسٹی کیجی باکس ہے پوائنٹ اے پر پڑھا ہے اس باکس کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے جانا ہے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کی درمیان میں سپوس کرتا ہوں کہ ہنڈریڈ میٹر کا ڈسٹنس ہے تو اس باکس پر ایک شخص نائنٹی جول کا ورک کر کے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک تارٹی سیکنڈ میں لے جاتا ہے تو اس شخص کی پاور اگر میں کلکولیٹ کرنا چاہوں تو پاور ویل بی ایکوال ٹو اس شخص نے جو ورک کیا ہے وہ نائنٹی جول ہے اور کتنے ٹائم میں کیا ہے تارٹی سیکنڈ میں کیا ہے تو اس شخص کی پاور جو ہے اٹ فل بی تری جول پر سیکنڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹیز ایکوال ٹو وات تو اس شخص کی پاور تری وات ہے اب میں سپوس کرتا ہوں کہ ایک دوسرا شخص ہے اسی باکس کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے جانے میں جو ورک کرتا ہے وہ بھی نائنٹی جول ہے لیکن وہ جو ٹائم لگاتا ہے میں سپوس کرتا ہوں کہ وہ پندرہ سیکنڈ ٹائم لگاتا ہے تو پھر اس سچویشن میں اگر اس شخص کی پاور میں کلکولیٹ کرنا چاہوں تو اٹ فل بی ایکوال ٹو ورک ڈن نائنٹی جول ہے اور ٹائم جو ہے وہ فیفٹین سیکنڈ ہے تو اٹ ویل بی ایکوال ٹو سکس وات تو دوسری شخص کی پاور سکس وات ہے یعنی کہ جو پہلا شخص تھا جنہوں نے ترٹی سیکنڈ میں ورک ڈن کیا ہے نائنٹی جول یعنی کہ باکس کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کے گیا ہے جب ٹائم زیادہ ہے تو پاور یہاں پہ کم ہے اور دوسرے شخص نے کم ٹائم لگیا تو اس کی پاور زیادہ ہے اب اگر میں ایسا کرو کہ اس باکس کو میں پوزیٹیو چارج پر ریپلیس کرو اور یہ دو پرسنز جنہوں نے کام کیا ہے باکس پہ اس کو میں ریپلیس کرو with two بیٹری یعنی بیٹری ا اور بیٹری بی پر میں ان دو پرسنز کو ریپلیس کرتا ہوں دیکھو پچھلی لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنونشن کرنٹ کی صورت میں بیٹری پازیٹیو چارج پر کام کر کے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل تک لے جاتی ہے یعنی کہ پازیٹیو چارج پر کام کرتی ہے اور یہ کام پازیٹیو چارج میں سٹور ہوتا ہے اس ایلیکٹریکل انرجی اب میں سپوس کرتا ہوں کہ بیٹری اے پازیٹیو چارج پر نائنٹی جول کا ورک کر کے تارٹی سیکنڈ میں بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل تک لے جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ بیٹری نائنٹی جول کا ورک کر کے پازیٹیو چارج پر تارٹی سیکنڈ میں نیگٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل تک لے جاتی ہے تو بیٹری ایک اگر میں پاور فائنڈ آؤٹ کرنا چاہوں تو ایک 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 پاور بی ایک ورک نائنٹی جول اس بیٹری گا اور وہی میں تارٹی سیکنڈ لے رہا ہوں تو یہاں پہ پاور ہو جائے گا تری وات سیمیلرلی اگر میں کہوں بیٹری بی پازیٹیو چارج کو نیگٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل تک جب لے جاتی ہے تو ورک ڈن وہی نائنٹی جول ہوتا ہے لیکن ٹائم میں سپوز کر رہا ہوں کہ وہی فیفٹین سیکنڈ ہے تو بیٹری بی کا جو ہے اس کو میں نام دیتا ہوں پاور آف بیٹری بی اور یہ میں نام دیتا ہوں کہ پاور آف یہاں پہ جو پاور آف بیٹری اے ہے میں لیکھتا ہوں پاور آف بیٹری اے ایٹ ایز لیز دین پاور آف بیٹری بی اب دیکھو دوستو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورک ڈن جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے ٹائم یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ورک ڈن ایک بیٹری زیادہ کرے اور دوسری بیٹری ورک ڈن کم کرے تو اس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنی کے لیے میں سپوس کرتا ہوں کہ بیٹری اے جو ہے یہ ہنڈرڈ جول کا کام ایک سیکنڈ میں کرتی ہے یعنی پازیٹیو چارج کو نیگٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل تک لے جانے میں جو ورک ڈن کرتی ہے وہ ہنڈرڈ جول کرتی ہے اور یہ ون سیکنڈ میں کرتی ہے تو پھر پاور کو اگر میں کلکولیٹ کرنا چاہوں تو ورک ڈن جو ہے وہ ہنڈرڈ جول ہے اور ٹائم ون سیکنڈ ہے تو اس کی پاور ہنڈرڈ وارٹ ہوگی سیمیلرلی اگر میں بیٹری بی کا کہوں کہ بیٹری بی یہ بیٹری اے ہے بیٹری بی نے کیا کیا ہے کہ پازیٹیو چارج کو نیگٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل تک لے جانے کے لیے کرتی ہے تو بیٹری بی کی پاور جو ہے وہ 200 وارٹ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور آف بیٹری بی is greater than پاور آف بیٹری ہے اب دوستو ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کوئی باڈی کسی ابجیکٹ پہ کام کرتی ہے تو وہ کام سٹور ہوتا ہے اس انرجی تو ورگ دن جو ہے انرجی کے برابر ہوتا ہے تو اس پاور کو ہم لیکھتے ہیں کہ انرجی پار یونٹ ٹائم مطلب یہ ہے کہ پاور کی ڈیفینیشن ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ انرجی پار یونٹ ٹائم کیونکہ ورگ اور انرجی دونوں کنمارٹیبل ہے جتنا ہم ورگ ایک سیکنڈ میں چارج کو جتنی زیادہ انرجی دیتی ہے اس کی پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے اب چونکہ یہاں پر ہم بیٹری کا اگزامپل لیتے ہیں تو یہ پاور بیٹری کا ہے ہم نے یہ اگزامپل دیا ہے ہم نے بیٹری کو کنسیڈر کیا ہے تو یہاں پر یہ پاور بیٹری کی ہے جو کہ چارج کو ڈیلیور کرتی ہے اب جب یہ چارج سرکٹ میں فلو کر کے میں سپوس کرتا ہوں کہ جب بلپ تک پہنچتا ہے تو اپنا پاور الیکٹر بلپ کو ڈیلیور کرتا ہے الیکٹر چارج جتنا بیٹری نے کام کیا ہے پاور انہوں نے چارج کو دیا ہے اتنی چارج اس بلپ کو ملے گی تو اس بلپ میں اس ڈیوائز میں یہ پاور ڈیسیپیٹ ہوگی یعنی یعنی یوز ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں پاور ڈیسیپیشن جب چارج فلو کرتے ہیں ان کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ جب بلپ کو دے دیتی ہے اس کو ہم پاور ڈیسیپیشن کہتے ہیں اب ڈیوائز کا کام ہے کہ وہ اس پاور کو لائٹ میں کنورٹ کرتی ہے یا ہیٹ میں کنورٹ کرتی ہے یا دوسری میکنیکل ورک میں کنورٹ کرتی ہے اگر پنکا ہے تو ہیٹ پلس میکنیکل ورک اگر بلپ ہے تو ہیٹ کے ہوں گے میں سپوس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس دو بلپ ہیں ایک بلپ ہے جس کی پاور وارٹ ہے اور ایک دوسرا بلپ ہے جس کی پاور ایٹین وارٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کیس میں کہ یہ بلپ جو ہے یہ ٹویل اولٹ انرجی کو کنزیوم کرتی ہے ایک سیکنڈ میں یعنی ٹویل جول انرجی کنزیوم کرتی ہے کتنی ٹائم ہے ون سیکنڈ میں اور یہ اٹارہ اولٹ کا بلپ جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ایٹین جول کی انرجی کنزیوم کرتا ہے ون سیکنڈ میں دیکھو یہاں پہ انرجی زیادہ ہے اور یہاں پہ انرجی کم ہے ٹائم یہاں پہ ون سیکنڈ ہے تو یہ پاور کم ہے اور یہ پاور زیادہ ہے ہمارے گھروں میں جو بلپ لگے ہوتے ہیں اس کی اپنی پاور ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹویل وارٹ ایٹین وارٹ ٹوانٹی وارٹ اگر ٹوانٹی وارٹ ہے تو اس کا مطلب یہ پاور کیلئے ہم ایک ایک ویشن ڈیرائف کرتے ہیں چونکہ الیکٹرک سرکٹ میں ریزیسٹر ہوتا ہے یا مختلف ڈیوائسز ہوتے ہیں تو اس میں کرنٹ بھی فلو کرتا ہے وولٹیج بھی ہوتا ہے تو ہم اس الیکٹرک پاور کے لئے ایک ویشن ڈیرائف کرتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں کہ اس ایک ویشن کو میں نام دیتا ہوں ایک ویشن نمبر ون اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ایک ویشن میں ورک کی ویلیو پورٹ کرنی ہے دوستو ہم پتا ہے کہ وولٹیج جو ہے ورک ڈن پر یونٹ چارج اس ایک ویشن کو اگر ری ویلیو میں پورٹ کرتا ہوں from the definition of current which is equal to current is equal to charge per unit time تو ایس ایک ویشن کے مطابق charge جو ہے it is equal to current into time تو یہ ویلیو میں یہاں پہ پورٹ کرتا ہوں تو work done will be equal to v into i into t اب ایس ایک ایکویشن کو میں ایکویشن ون میں پورٹ کرتا ہوں تو ایکویشن ون جو ہے it will be equal to power will be equal to work کی جگہ میں put کرتا ہوں ki v into i into t divided by t ہو جائے گا اب یہاں پہ yt اور yt cancel to power will be equal to v into i اس کو میں power کی لئے اب میں اس کو in terms of resistance بھی لیک سکتا ہوں اس ایکویشن کو in terms of resistance میں لکھنے کے لئے ہم ohms لا use کرتے ہیں ki v is equal to i into r اس ایکویشن کو just ایکویشن 2 میں put کرتے ہیں تو ایکویشن 2 جو ہے it will be equal to i into i into r تو یہاں سے ہمارے پاس value آئے جائے گی power کی ایکویشن آئے جائے گی i square into r اس کو میں نام دیتا ہوں ایکویشن نمبر 3 دوسری بات یہ کہ اس ایکویشن کو میں اس طرح بھی لیک سکتا ہوں کہ اگر یہاں پہ i کی value میں put by r تو یہ ایکویشن 3 جو ہے it will become equal to p will be equal to v square divided by r square into r ہو جائے گا یہ r square اور r یہ cancel ہو جائیں گے تو we will get v square divided by r تو p is equal to v square divided by r اور ایک equation یہ ہے اس کو میں نام دیتا ہوں equation number 4 اب یہ equation 2 equation 3 and equation 4 کو ہم electrical power کیلئے use کر سکتے ہیں اب دیکھو اگر ہم equation 3 اور 4 کو دیکھیں equation 3 کو میں یہاں پہ لگتا ہوں دوبارہ کہ p is equal to i square into r اور equation 4 کو بھی میں لگتا ہوں کہ p is equal to v square divided by r یہ equation 3 ہے اور equation 4 ہے اس equation کو اگر ہم دیکھیں p is directly proportional to r اور یہاں پہ p is inversely proportional to r یہ کیوں دیکھو دوستو اس equation کو ہم use کر سکتے to find out the power اور یہ اس وقت ہم use کریں جب ہمارے پاس series combination ہو when یہ resistors ہے بلب ضائع لگ ہوئے series میں کیونکہ یہاں پہ p تب directly proportional to r ہے جب current جو ہے یہ constant ہو then p is directly proportional to r اور current جو ہے series combination میں constant ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ power جو ہے it is inversely proportional to r یہاں پہ میں لگتا ہوں کہ p is inversely proportional to r یہ وصفق ہے جب v constant ہو اور v جو ہے یہ parallel combination میں constant ہوتی ہے لہٰذا ہم ایسی question کو وصفق use کر سکتے ہیں جب series combination ہو اگر ہم series combination میں power find out کر نی ہے تو ہم نے یہ equation use کر نی ہے اگر parallel میں power find out کر نی ہے اور v اور r کا پتاؤ تو یہ equation ہم use کر سکتے ہیں اب آتے ہیں unit of power کی طرف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ power کی unit what ہے تو اگر میں equation 2 کو دیکھو کہ power is equal to i into v اس equation کو اگر میں دیکھو i جو ہے وہ one ampere ہے اور v one volt ہے تو اس کی product کو ہم what کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فار اگزامپل میں suppose کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک circuit ہے یہ ایک circuit بنا رہا ہوں یہ ایک circuit ہے اس میں ایک resistor ہے اور یہ battery اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اگر اس circuit میں voltage 1 volt کی voltage دے رہی ہے اور 1 volt سے اس circuit میں 1 ampere کا current flow کر رہا ہے تو اس situation میں جو power ہوگی وہ 1 watt ہوگی تو ہم لکھتے ہیں کہ power of 1 watt is said to be consumed in electrical circuit if potential difference of 1 volt causes current of 1 ampere flow through a circuit مطلب یہ ہے کہ اگر 1 volt کی potential difference ہے جس کے وی ampere کا current flow کر رہا ہے تو یہاں پہ جو power consume ہوتا ہے وہ 1 watt کا ہوگا اب میں self کرتا ہوں example 14.7 کو example 14.7 کہتا ہے کہ ایک flesh light ہے جس میں current 0.40 ampere ہے اور اس کو جو voltage دیا جاتا ہے وہ 3 volt ہے تو اس بلب کی power find out کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں given data given data میں ہمیں دیا گیا current i is equal to 0.40 ampere اور دوسرا ہمیں دیا گیا ہے voltage which is equal to 3 volt ہم ہم required ہے جو ہم find out کرنا ہے وہ ہے power power کو ہم find out کریں گے تو دوستو power کو find out کرنے کے لئے ہم equation use کرتے ہیں کہ power is equal to i into v یہاں پہ i کی value 0.40 ampere ہے اور v کی value 3 volt ہے اس کو جب ہم آپس multiply کریں گے تو ہمارے پاس value آجائے گی 1.2 watt اب دوستو یہاں پہ ہم unit دیکھیں current کی unit impair ہے اور voltage کی unit volt ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ impair جو ہے یہ column پر second ہے اور voltage جو ہے it is jol پر column ہے تو یہاں پہ column اور column cancel to we will get jol پر second اور jol پر second ہمیں بتائیں کہ یہ watt کے برابر ہے یہ کہتا ہے کہ ایک car ہے اس کی head lights جو ہے اس کی power 12 watt ہے اور اس کو جو voltage دیا جاتا ہے وہ 12 volt دیا جاتا ہے یہاں پہ میں نے اس کو کٹا ہے لیکن اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ 12 volt یہاں پہ لکھا ہوا ہے for 12 volt یہ complete assignment 14.7 ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ resistance find out کرنا ہے تو اس کے لئے میں given data لگتا ہوں given data ہمیں دیا گیا ہے power which is equal to 40 watt اور voltage دیا گیا ہے it is equal to 12 volt ہم سے جو required ہے جو ہم find out کرنا ہے وہ ہے resistance resistance کو ہم find out کریں گے تو divided by r تو یہاں پہ چونکہ ہم r کو find out کرتے ہیں تو اس equation کو لکھتے ہیں کہ r is equal to v square divided by p تو یہاں پہ values put کرتے ہیں v کی value 12 volt ہے تو چونکہ square ہے تو v کا بھی square ہو جائے گا اور نیچے power ہے which is equal to 40 وات تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا کہ resistance is equal to 144 divided by تو اوپر ہے world کا square ہو جائے گا اور نیچے وات ہے تو یہاں سے ہمارے پاس value آ جائے گی 36 اہم یہاں پہ unit آ جائے گی 36 اہم اب یہ دیکھو world square پر وات یہ کیسے اہم کے برابر ہے اس کو دیکھنا ہے دوستو ہمیں پتا ہے کہ what جو ہے it is equal to world into empire اس کے برابر ہے تو ہم لکھتے ہیں یہاں پہ v square کو اپنی جگہ لکھتے ہیں v جو ہے means world world کا square اور نیچے what ہے what کی جگہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ world ہمارے پاس آجائے گا volt یہاں پہ میں پورا لکھتا ہوں وولٹ اور نیچے empire آجائے گا اور یہ اوہم کے برابر ہے کیسے دوسو ریزیسٹنس کا ہمیں پتا ہے کہ ایکویشن ہے کہ ریزیسٹنس is equal to voltage divided by current voltage کی unit وولٹ ہے اور current کی unit empire ہے اور یہ اوہم کے برابر ہے تو یہ اوہم باوٹ الیکٹر باور تینک یو